بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیل شیر علیہ وآلہ شریف فرما مہمان خصوصی علی جناب زفریاب جلانی صاحب ملی ستحاد المسلمین کے راکین اسمبلی مولانا تخیر عزا عبیدی صاحب موزز حاضرین اکرام مزرگانِ ملت پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں عزیزانِ ملت مرہوم صدر سالارِ ملت کو خراج اخیرت پیش کرنے کے لیے آج کا جلسہ منخفت کیا گیا مرہوم صدر کی خیادت کے بارے میں مرہوم صدر نے جو منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں مرہوم صدر کے حضور اندیش فیصلے مرہوم صدر کے بہدرین شخصیت اور کردار کے بارے میں مختلف موزز حضرات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اخیناً جو بات زفریاب جلانی صاحب نے ہم تمام کے سامنے رکھی اور جو ہم تمام کو پیغام بھی دیا ہم کو زفریاب جلانی صاحب کے اس پیغام کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے اس پیغام میں آلی جناب زفریاب جلانی صاحب نے اتر پردیش کے مسلمانوں کے غم کی بھی اکاسی کی اتر پردیش کے مسلمانوں کی پریشانی کی بھی بات ہمارے سامنے کی اور جب زفریاب جلانی صاحب نے ہم تمام کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی خریب چار کور کے ہے اور یہاں پر آنطر پردیش میں دوہزار ایک کے سنسس کے مطابق مسلمانوں کی آبادی صرف اسی لاکھ ہے تو زیادہ ملتی اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کہ تعداد کی بنیاد پر مسلمانوں کی خیادت نہیں بن جاتی نہ دولت کی کسرت کے اوپر مسلمانوں کی خیادت بن جاتی بلکہ مسلمانوں کی خیادت عیسار اور خربانی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور یہ عیسار اور خربانی کا جذبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سرزمین دکھن کے مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر ڈالا اور یہی عیسار اور خربانی کا جذبہ تھا کہ مرہوم فخر ملت نے دوبارہ منلس اتحاد المسلمین کہیا کیا اور یہی عیسار اور خربانی کا جذبہ تھا جس کو مرہوم صدر سالر ملت نے منلس اتحاد المسلمین کو پروان چڑھایا اور یقینا ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم منلس اتحاد المسلمین کے سیاسی پیغام کو ہندوستائن کے کونے کونے تک پہنچائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اتر پردیش کے سرزمین کو جائیں بیہار کو جائیں بنگال مغرب بنگال کو جائیں کیونکہ یہی پر انہی تین چار ریاستوں میں اگر آسام کو شامل کر لیا جائے تو مسلمانوں کی خریب پینتالیس فیصد آبادی ملک کی یہاں پر خیام پذیر ہے اب یہاں تمام ان تینوں ریاستوں میں مسلمان سیاسی طور پر عطیم ہے کوئی ایسا قائد یا کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکے جو ان کے مسائل کو صحیح طور پر حل کر سکے جو غریب مسلمانوں کو تعلیم کے راستے پر لا سکے تعلیم ادارے خائم کر سکے مسلمانوں کے بے باگ ترجمانی کر سکے وہاں کے ریاستی اسمجیوں میں اور اگر ہم یہ سالار ملت کو خراج یقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں بیسے تیک جماعت کے رکون کے تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس بیڑے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں عرض السرزر فریاب جلانی صاحب کو میں تیکھن دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب کبھی بھی آپ ہم کو بلائیں گے یا پھر اتھر سرزمین اتھر پردیس سے کوئی بھی لوگ ہم کو بلائے گا تو ہم بے نفس ہو کر وہاں پر آئیں گے اگر کوئی منلس کو خائم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل خبول ہے اگر کوئی ہم سے آ کر کہے گا کہ اس جماعت ہے یہ ایک جماعت ہے جس جماعت مسلمانوں کے قاس کے لئے کام کر رہی ہے تو ہم اس کو بھی جا کر مضبوط کرنے کے لئے تیار ہیں اور کام کرنا چاہیے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کے کتنے مسائل ہیں آج ہی الحمدللہ صالح رہ ملت نے منلس اتحاد المسلمین کے ان مرہوم خائدین نے ان عراقین نے اس زمانے میں بے باغ خدمت کی بے نفس ہو کر خدمت کی ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ ہندوستائن کے دیگر ریاستوں میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے ہماری حالات بہتر ہیں عزیزان ملت کیونکہ تفصیلی بات آپ کے سامنے ہو چکی میں صرف دو تین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سترہ تاریخ کا جمعہ اور چوبیس تاریخ کا جمعہ یہ دو جمعہ نہائیتی اہمیت کے حامل ہیں اس لیے اہمیت کی ہے کہ ہم تمام کا سبر کا امتحان لینے کی فرخہ پرستنزی میں کوشش کر رہی ہیں کہ سترہ ستمبر بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن یوم آزادی منائیں گے یوم نجات کے طور پر منائیں گے کیونکہ سترہ سپٹمبر کو پولیس ایکشن ہوا تھا میں ان تمام فرقہ پرست لوگوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اگر تم سترہ سپٹمبر کو یوم نجات یا یوم آزادی کے طور پر منانا چاہتے ہو تو پھر کیوں نہیں بی جے پی کے لوگ گوہا اور سکم تو انیس سو ساٹھ میں ہندوستان میں شامل ہوا تو پھر کیوں نہیں گوہا کا سکم کا انزمام جو ہندوستان میں ہوا اس دن آپ یوم آزادی کیوں نہیں مناتے جو لوگ سترہ سپٹمبر کو یوم نجات منانا چاہتے ہیں مسلمانہ نے آندھا پردیش ان سے جاننا چاہتا ہے کہ ملک کو آزادی ملنے کے بعد پولیس ایکشن کے بعد تین سال تک کمیونس لوگ مسلح جدہ جہد کر رہے تھے عام سٹرگل کر رہے تھے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈٹ نیرو نے ان سے اپیل بھی کی کمیونسٹوں سے کہ ہتیار دال دو ہتیار نہیں دالے تین سال کے بعد ہتیار دالے تو کیا آپ اس دن کو بھی یوم نجات منائیں گے اور اگر نہیں مناتے تو کیوں نہیں مناتے اور ہم کو اس بات کا فقر ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ہم کو اس بات کا فقر ہے کہ حیدر آباد ہو یا سابقہ ریاست حیدر آباد ہو اندوستان کا حصہ بنا اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ پندرہ آگست سے بڑھ کر کوئی تاریخ نہیں ہے جمہوری اندوستان میں آزاد اندوستان میں اگر کوئی تاریخ ہے تو پندرہ آگست ہے یہ پورے مسلمانوں کا پورے سکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کا ماننا ہے اور سنگ پریوار کے ذہنیت رکھنے والے لوگ صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کے لیے سترہ سپٹمبر کو یوم آزادی یوم نجات منانا چاہتے ہیں آخر کیوں اب منانا چاہتے ہیں آپ ساگ سال کا عرصہ گزر چکا تو صرف دوبارہ اندر پردیش میں تلنگانہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائے جائے اس لیے ضروری عزیزان ملت کہ ہم ان کو ان کے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہونے نہ دیں سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ظلم کرنے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیر شریف میں فرمایا کہ ولا ضرارہ ولا زرارہ نہ کوئی تم کو تکلیف دے نہ تم کس کو تکلیف دو ولا ضرارہ ولا زرارہ ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے نہ کوئی ہم کو تکلیف دے ایسی طور پر عطیم ہے کوئی ایسا قائد یا کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ان کی صحیح رہنمائی کرسکے جو ان کے مسائل کو صحیح طور پر حل کرسکے جو غریب مسلمانوں کو تعلیم کے راستے پر لاسکے تعلیم ادارے خائم کرسکے مسلمانوں کے بے باگ ترجمانی کرسکے وہاں کے ریاستی اسمبلیوں میں اور اگر ہم یہ سالار ملت کو خراج یقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں بیسے تک جماعت کے رکون کے تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس بیڑے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں ارزو سرزفریاب جلانی صاحب کو میں تحقن دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب کبھی بھی آپ ہم کو بلائیں گے یا پھر اتھر سرزمین اتھر پردیش سے کوئی بھی لوگ ہم کو بلائے گا تو ہم بے نفس ہو کر وہاں پر آئیں گے اگر کوئی منلس کو خائم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے لیے خابل خبول ہے اگر کوئی ہم سے آ کر کہے گا کہ اس جماعت ہے یہ ایک جماعت ہے اس جماعت مسلمانوں کے کاس کے لیے کام کر رہی ہے تو ہم اس کو بھی جا کر مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں اور کام کرنا چاہیے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتھر پردیش کے مسلمانوں کے کتنے مسائل ہیں آج الحمدللہ سالہ رمیلت نے منلس اتحاد المسلمین کے ان مرہوم قائدین نے ان عراقین نے اس زمانے میں بے باغ خدمت کی بے نفس ہو کر خدمت کی ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ ہندوستائن کے دیگر ریاستوں میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے ہماری حالات بہتر ہیں عزیزان ملت کیونکہ تفصیلی بات آپ کے سامنے ہو چکی میں صرف دو تین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سترہ تاریخ کا جمعہ اور چوبیس تاریخ کا جمعہ یہ دو جمعہ نہائیتی اہمیت کے حامل اس لیے اہمیت کے ہے کہ ہم تمام کا سبر کا امتحان لینے کی فرخہ پرستنزی میں کوشش کر رہی ہے کہ سترہ ستمبر بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن یوم آزادی منائیں گے یوم نجاز کے طور پر منائیں گے کیونکہ سترہ سپٹمبر کو پولیس ایکشن ہوا تھا میں ان تمام فرقہ پرست لوگوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اگر تم سترہ سپٹمبر کو یوم نجاز یا یوم آزادی کے طور پر منانا چاہتے ہو تو پھر کیوں نہیں بی جے پی کے لوگ گوار سکم تو انیس سو ساٹھ میں ہندوستان میں شامل ہوا تو پھر کیوں نہیں گوار کا سکم کا انزمام جو ہندوستان میں ہوا اس دن آپ یوم آزادی کیوں نہیں مناتے جو لوگ سترہ سپٹمبر کو یوم نجاز منانا چاہتے ہیں مسلمانہ نے آندھا پردیش ان سے جاننا چاہتا ہے کہ ملک کو آزادی ملنے کے بعد پولیس ایکشن کے بعد تین سال تک کمنس لوگ مسلح جدہ جہد کر رہے تھے عام سٹرگل کر رہے تھے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈٹ نیرو نے ان سے اپیل بھی کی کمنسٹوں سے کہ ہتیار دال دو ہتیار نہیں دالے تین سال کے بعد ہتیار دالے تو کیا آپ اس دن کو بھی یوم نجازت منائیں گے اور اگر نہیں مناتے تو کیوں نہیں مناتے اور ہم کو اس بات کا فقر ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ہم کو اس بات کا فقر ہے کہ حیدر آباد ہو یا سابقہ ریاست حیدر آباد ہو اندوستان کا حصہ بنا اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ پندرہ آگست سے بڑھ کر کوئی تاریخ نہیں ہے جمہوری اندوستان میں آزاد اندوستان میں اگر کوئی تاریخ ہے تو پندرہ آگست ہے یہ پورے مسلمانوں کا پورے سکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کا ماننا ہے اور سنگ پریوار کے ذہنیت رکھنے والے لوگ صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کے لیے سترہ سپٹمبر کو یوم آزادی یوم نجات منانا چاہتے ہیں آخر کیوں اب منانا چاہتے ہیں آپ ساڑھ سال کا عرصہ گزر چکا تصرف دوبارہ اندر پردیش میں تلنگانہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائے جائے اس لیے ضروری عزیزان ملت کہ ہم ان کو ان کے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہونے نہ دیں سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ظلم کرنے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیر شریف میں فرمایا کہ ولا ضرارہ ولا زرارہ نہ کوئی تم کو تکلیف دے نہ تم کس کو تکلیف دو ولا ضرارہ ولا زرارہ ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے نہ کوئی ہم کو تکلیف دے ہم کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے کوئی ہم پر ظلم نہ کرے اور یہ ماننا پڑے گا جو لوگ تلنگانہ کا مطالبہ کر رہے ہیں منلس کا موقف کچھ بھی ہوگا مگر جو لوگ تلنگانہ حلائدہ تلنگانہ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ محاصبہ کریں کیوں مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو تم کیوں ہمارے خلاف نفرت کے پیغام کو فروغ دینا چاہتے ہو کہ سترہ سپٹمبر پندرہ اگس سے بڑھ کر رہے مجھے بتاؤ اے آر ایس ایس بی جے پی والو کیا پندرہ اگس کی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس ترنگے کی سترہ سپٹمبر منانے کا مقصد کیا ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی جائے ہم کو ہیتیاد کرنا پڑے گا اور پھر چوبیس سپٹمبر کو بابری مسجد کے ٹائٹل سوٹ کا فیصل آئے گا بابری مسجد کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ کرمنل مقدمہ تو چل رہا ہے یہ ٹائٹل سوٹ ہے اور زفریاب جلانی صاحب اگر میں غلط نہ کہوں تو پچھلے بیس بابیس سال سے اس مقدمے کی پیروی کر رہے اس سے وابستہ ہیں مسلم پرسنلا بورڈ تمام مسلمانوں نے ہندوستان کی طرف سے ایک فیصلہ لیا ہے اور خابل تاریف فیصلہ لیا ہے کہ ہم آخری عدالت کے فیصلے کو مانیں گے اگر فیصلہ ہمارے تائید میں آئے گا تو ہم اظہار خوشی نہیں خوشی کا اظہار نہیں کریں گے فیصلہ ہماری اختلاف آئے گا تو ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے جو آخری فیصلہ ہوگا ایک جمہوریت میں اور ہم تمام کو اس فیصلے کے پابند ہے نا اور یقیناً ایویڈنس جو ہمارے پاس ہے جو تاریخی ایویڈنس ہمارے پاس ہے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ وہاں پر کبھی مندر نہیں تھی ہم نے مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا وہ مسجد تھی مسجد تھی اور انشاءاللہ و تعالی وہاں پر دوبارہ مسجد بنے گی اس لئے ہم کو حتیات برتنا ہے سترہ کا جمعہ اور چوبیس تاریخ کا ارزی جانے ملت میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ میں تم کو نئے زمانے کے نئے تخاذے تم کو بتا رہا ہوں ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج پولیس کے پاس ٹی وی کیمرہ ہے جگہ جگہ پر تم نہیں دیکھتے کہ پولیس والوں نے